ایسے امریکہ نے ڈول گیم پاکستان کے ساتھ کھیلی تھی کہ اگر تم ہمیں اڈے نہیں دوگے اور ہماری ہیلپ نہیں کروگے تو ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے بزدل جنرل مشرف اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکا اور وہ بلکل بچ گیا اور اس نے ساری کی ساری شرائط ہیں مان لی اور امریکہ کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ شاید ان میں سے کچھ شرائط وہ نہ بھی مانے وہ بھی مان لی ہوا کیا کہ وہ تو پتھر کے زمانے میں پہنچنے سے ڈرتا تھا امریکہ نے نہ صرف یہاں پہ اڈے لیے اور افغانستان کے اندر جا کے کروائیاں کی بلکہ پاکستان کے اندر پریزنس ہونی کی وجہ سے بلیک وارٹر اور اس طرح کی تنظیموں کے ذریعے ٹی ٹی پی کو لانچ کیا ٹی ٹی پی کے لوگوں کی ٹریننگ کی اور پاکستان کے خلاف ڈول گیم کھیلی ایسے اناثر کو لانچ کیا ٹی ٹی پی جیسے کہ طالبان کے ڈسگائز میں انہوں نے یہاں پہ کروائیاں شروع کر دی کہ اچھا تم لوگوں نے افغانستان کے خلاف امارات اسلامی افغانستان کے خلاف تم لوگوں نے یہاں پہ اڈے دیئے تو لہٰذا ہم لوگ تمہارے خلاف کروائی کریں گے وہ اصل میں طالبان نہیں تھے ان کا نام طالبان کی طرح رکھ دیا گیا تھا تحریک طالبان پاکستان ان کا نام رکھ دی گیا جو اصل میں خارجی تھے جو امریکہ کے پروکسی تھے بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوئے بہت سارے اچھے لوگ اور بہت سارے پرخلوس لوگ بھی اس وبا کا اس فتنے کا شکار ہوئے اور ان خارجیوں کے ساتھ ملکی انہوں نے پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف جنگ شروع کر دی اور بغاوت شروع کر دی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے ایک لاکھ کے لگ بگ ہم نے جانے انگلی کچوں میں گوا دی پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس وار اور ٹیرر کی نظر جو ہے وہ ہمارے ایک لاکھ کے لگ بگ لوگ ہو گئے